عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین ناظرین اگرام اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر امام خمینی کے نام سے ہم سب ہی تقریباً واقف ہیں آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی کو دنیا بھر میں امام خمینی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے وہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی دور حاضر کے عظیم اور مذہبی اور سیاسی قائد اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے سپریم کمانڈر تھے امام خمینی نے ایرانی شہنشاہیت کے صدیوں پرانے بت کو پاش پاش کر دیا اور ایرانی قوم کو اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا امام خمینی کے دادا سعید احمد موسوی ہندی ہندوستان کے زلہ اتر پردیش کے ایک گاؤں کنسور میں پیدا ہوئے تاہم بعض تاریخی حوالوں سے ان کا تعلق وادی کشمیر سے تھا امام خمینی نے آیت اللہ یوسف کشمیری کے نام ایک خط میں تصدیق کی کہ ان کے دادا کشمیر سے تعلق رکھتے تھے وہ اٹھارہ سو چونتیس میں ایران چلے گئے اور وہاں خمین میں رہائش پذیر ہو گئے امام خمینی چوبیس ستمبر انیس سو میں خمین میں ہی پیدا ہوئے امام خمینی نے چھ برس کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی ایک سال بعد وہ ایک مقامی سکول میں داخل ہو گئے جہاں انہیں دیگر مضامین پڑھنے کا بھی موقع ملا بچپن میں انہیں تعلیم دینے والوں میں ان کی والدہ کے ایک کزن جعفر بھی شامل رہے پہلی جنگ عظیم کے بعد امام خمینی کے والدین نے انہیں اسفہان کے ایک اسلامی سکول میں داخل کرانے کا انتظام کیا مگر امام خمینی کے خواہش پر انیس سو بیس میں انہیں اراق کے ایک تعلیمی ادارے میں داخل کروایا گیا جہاں ان کے استاد آیت اللہ عبدالکریم یازدی تھے اگلے برز آیت اللہ عبدالکریم یازدی کا تبادلہ ایران کے مقدس شہر رقم کے ایک اسلامی تعلیمی ادارے میں ہو گیا جس کے باعث امام خمینی قبی قم جانا پڑا جہاں پر انہوں نے دارالشفای سکول میں رہائش اختیار کر لی امام خمینی نے قم میں اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شائری اور فلسفی میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی اور اس وقت کے معروف استاد مرزا علی اکبر یازدی کی شاگردی اختیار کی امام خمینی نے فلسفی میں دو دیگر اساتذہ جاوید آغا تیریزی اور رفیق ازوینی سے تعلیم کا حصول جاری رکھا امام خمینی کے دیگر اساتذہ میں مرزا محمد علی شاہ آبادی بہت سرکرد شخصیت تھے روح اللہ خمینی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نجف اور قم کے مختلف تعلیمی اداروں میں بطور لیکچرار خدمات سر انجام دیتے رہے مگر اس دوران سیاسی امور سے بھی انہیں خاصی دلچسپی رہی بہت جلد وہ ایک معروف مذہبی اسکولر کے طور پر منظر عام پر آ گئے ان کے بہت سے شاگردوں نے بھی بعد ازاں بہت نام کمایا جن میں ایک مرتضی مظاہری بھی تھے جنہیں دنیا ایک بڑے مذہبی اسکولر کے طور پر یاد کرتی ہے روح اللہ خمینی نے اسلامی فلسفہ قانون اور اخلاقیات پر متعدد مضامین اور کتاب تحریر کی آیت اللہ روح اللہ خمینی نے انیس سو انتیس میں جبکہ بعض کتابوں میں انیس سو اکتیس لکھا گیا ہے تہران کے ایک مذہبی رہنما کی بیٹی ختیجہ سقفی خمینی سے شادی کر لی ان کے ہاں سات بچوں کی پیدائش ہوئی جن میں دو کی کم سنی میں ہی وفات ہو گئی جبکہ ان کی تین بیٹیاں اور دو بیٹے حیات رہے دونوں بیٹوں نے اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے مذہبی تعلیم حاصل کی بڑے بیٹے مصطفیٰ کو انیس سو ستتر میں شاہ ایران کی قائم کر دے خفیہ تنظیم ساواک نے قتل کر دیا جب وہ عراق کے شہر نجف میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے جبکہ دوسرے بیٹے احمد خمینی انچاز برس کی عمر میں انیس سو پچانوے میں تہران کے ایک ہسپتال میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے امام خمینی کی اہلیہ کا انتقال دو ہزار نو میں ہوا امام خمینی کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز انیس سو اکسٹھ میں ہوا اور اگلے برس یعنی انیس سو باسٹھ میں آیت اللہ عبدالقاسم شانی دنیا سے رخصت ہو گئے ان مذہبی قائدین کی وفات کے بعد روح اللہ خمینی کو قائدانہ کردار ادا کرنا پڑا اور شاہ ایران کے غیر اسلامی عقائد اور اقدامات کے خلاف سینہ سوپر ہونا پڑا جنوری 1963 کو شاہ ایران نے سفید انقلاب یعنی وائٹ ریولوشن کے نام سے ایک چھنکاتی پروگرام کا اعلان کیا جس کے مطابق ذریعی استلاحات جنگلات قومی ملکیت میں لینا سرکاری زمینوں کی پرائیوٹ لوگوں کو فروغ انتخابی اصلاحات جن میں خواتین اور غیر مسلموں کو ووٹ کا حق دینا سنتوں کے منافع میں شراکتکاری اور سرکاری سکولوں میں نئے علوم پڑھانے کے لیے مہم چلانا ضروری تھا مذہبی رہنماؤں نے شاہ کے اس پروگرام کی شدید مخالفت کرنے کا اعلان کیا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان اقدامات کا مقصد معاشر کو مغربیت کا رنگ دینا تھا امام خمینی نے قوم کے سینئر علماء کرام کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ان کو قائل کیا کہ وہ سفید انقلاب کے لیے منعقد کیے جانے والے ریفرینڈم کا بائیکارٹ کرے 22 جنوری 1963 کو علماء نے انتہائی سخت الفاظ میں اعلان کیا کہ وہ شاہ اور اس کے منصوبوں کو مسترد کرتے ہیں امام خمینی نے آٹھ اہم ترین مذہبی رہنماؤں کے دستخطوں پر مشتمل ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں شاہ ایران کے اقدامات کو یکثر ناقابل قبول قرار دیا گیا امام خمینی نے 21 مارچ 1963 کو ہونے والے جشن نو روز کو بھی حکومتی اقدامات کے خلاف احتجاج کے طور پر منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا 3 جن 1963 کو آشورہ محرم کے موقع پر ایک مدرسے میں خطاب کرتے ہوئے امام خمینی نے شاہ ایران کو اثر حاضر کا یزید قرار دیا اور اعلان کیا کہ اگر شاہ نے اپنے طور طریقے تبدیل نہ کیے تو عوام اسے ملک بدر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے 5 جون 1963 کو شاہ ایران کے خلاف مہن چلانے کے الزام میں امام خمینی کو گرفتار کر لیا گیا جس کے باعث ملک بھر میں ہنگام پوٹ پڑے جس کے نتیجے میں تقریباً چار سو افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اگست 1963 میں امام خمینی کو رہائے مل سکی نومبر 1964 میں شاہ ایران نے ایک حکم جاری کیا جس کے مطابق ایران میں موجود امریکہ کے فوجیوں کو ملک کے مروجہ قانون سے مستشنہ قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ امریکی فوجیوں کے مقدمات ایرانی عدالتوں کے بجائے امریکہ کی اپنی بنائی ہوئی عدالتوں میں چلیں گے امام خمینی نے شاہ کے اس اقدام کو بھی یک سر مسترد کر دیا جس پر انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا اور چہ ماہ تک پابند سلاسل رکھ رہائی پر انہیں ایران کے وزیر آزم حسن المنصور نے ملاقات کے لیے بلایا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ شاہ کے خلاف اپنے اعلانات پر معافی مانگے انکار پر وزیر آزم نے امام خمینی کے ساتھ بتتمیزی کی جب یہ خبر عوام تک پہنچی تو امام خمینی کے حامیوں نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا دو ہفتے کے بعد وزیر آزم منصور پارلیمنٹ کی طرف آتے ہوئے قتل کر دیے گئے حکومت نے قتل کا الزام امام خمینی کے حامی فدائین اسلام پر آئید کیا اور فدائین اسلام کے چار اہم افراد کو قتل کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور امام خمینی کو جلاوطن کر دیا گیا ابتدائی طور پر انہیں ترکی بیجا گیا جہاں وہ بسرہ شہر میں قیام پذیر ہوئے لیکن اکتوبر 1965 میں انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ عراق کے شہر نجف منتقل ہو جائے جہاں وہ تقریباً تیرہ برس تک مقیم رہے 1978 میں اس وقت عراقی نائب صدر صدام حسین کے حکم پر امام خمینی کو جبرن ملک بدر کر کے فرانس بیچ دیا گیا جہاں وہ شاہ ایران کی حکومت کے خاتمے تک رہائش پذیر رہے امام خمینی نے اپنی چودہ سالہ جلاوطنی میں بھی شاہ ایران کے خلاف جد و جہد جاری رکھی اور ایران میں موجود اپنے کروڑوں حامیوں کے حوصلے بلند رکھے اس دوران شاہ ایران کے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی مگر عوام نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور بالآخر شاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ تخت چھوڑ کر ایران سے نکل جائے سترہ جنوری انیس سو اناسی کو شاہ ایران ملک بدر ہو گئے اور وزیر آزم شاہ پور بختیار نے حکومت کا نظم و نصف سنبھال لیا یکم فروری انیس سو اناسی کو امام خمینی فاتحانہ انداز میں اپنے ملک ایران میں واپس آئے جہاں ساٹھ لاکھ سے زائد افراد نے انتہائی پرجوش انداز میں اپنے لیڈر امام خمینی کا استقبال کیا امام خمینی نے شاہ پور بختیار کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ قوم کے امنگوں کے مطابق نئی حکومت تشکیل دیں گے گیارہ فروری انیس سو اناسی کو انہوں نے ڈاکٹر مہدی بازرگان کو ایران کا عبوری وزیر آزم مقرر کر دیا اس طرح شاہ ایران کے حامیو کا حکومت سے تعلق ختم ہو گیا ایرانی فوج نے بھی امام خمینی کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تیس مارچ کو شاہ پور بختیار حکومت چھوڑ کر فرار ہو گئے اکتیس مارچ انیس سو اناسی کو ایک عوامی ریفرینڈم میں عوام کی اٹھانوے فیصد ووٹوں سے شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے ملک کو اسلامی جمہوریہ ایران کا نام دے دیا گیا اور ایک عبوری آئین کے تحت امور مملکت سر انجام دیے جانے لگے نومبر انیس سو اناسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا نیا آئین ایک قومی ریفرینڈم کے ذریعے منظور کیا گیا جس کے تحت امام خمینی کو ملک کا سپریم کمانڈر تسلیم کر لیا گیا چار فروری انیس سو اناسی کو نئے آئین کے تحت تمام انتخابات منقید کرائے گئے جس میں ابو الحسن بنی صدر ایران کے پہلے صدر کے طور پر منتخب ہوئے بائیس اکتوبر انیس سو اناسی کو امریکہ نے سابق شاہ ایران کو احلاج کی عرص سے امریکہ آنے کی اجازت دے دی جس پر ایران میں شدید رد عمل سامنے آیا اور عوام میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی چار نومبر انیس سو اناسی کو اسلامی انقلابی طلبہ کے ایک گروپ نے تہران میں موجود امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا اور باون اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا امریکی سفارتی عملے پر الزام تھا کہ وہ ایران کی سلامتی اور اسلامی حکومت کے خاتمے کی سازشوں میں مصروف ہیں امریکی سفارت خانے سے ملنے والی اہم دستاویزات بھی طلبہ کی طرف سے منظر عام پر لائی گئی امریکہ نے اپنے اہلکاروں کو رہا کرنے کے لیے تمام حربیں اختیار کیے مگر انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی امریکی سفارتی عملہ چار سو چوالیس روز تک انقلابی طلبہ کے ہاتھوں یرغمال رہا 28 فروری 1980 کو امام خمینی نے اعلان کیا کہ ایرانی مجلس امریکی یرغمالیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گی انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ شاہ ایران کو ایران کے حوالے کیا جائے تاکہ قوم کے خلاف اس کے جرائم پر اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکے اگرچہ چند روز بعد شاہ ایران کا انتقال ہو گیا لیکن امریکی یرغمالیوں کا معاملہ کافی دیر بعد تک لٹکا رہا امام خمینی مسلم امہ کے اتحاد اور یکجہتی کے متمنی تھے اور ان کی خواہش تھی کہ دنیا بھر میں اسلامی انقلاب پہلایا جائے ادھر مسلم ممالک جہاں آمرانہ حکومت قائم تھی وہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں ان کے ملکوں میں بھی انقلاب برپا نہ ہو جائے انہوں نے ایران کی اسلامی حکومت کو کمزور کرنے کا ارادہ کر لیا امریکہ اسرائیل اور ایران مخالف دیگر ممالک بھی ان کیوششوں کا حصہ بن گئے ان ملکوں کا آلہکار بن کر ستمبر انیس سو اسی میں ایراک کے صدر صدام حسین نے ایران پر برپور حملہ کر دیا اور ایران کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا امام خمینی کی انقلابی قیادت میں ایرانی فوج اور قوم نے اس حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انیس سو بیاسی کے آغاز میں ہی نہ صرف ایراک کی پیش قدمی روک دی بلکہ اپنے تمام علاقے ایراک سے واگزار کروا لیے گئے ایراک اور ایران کے درمیان یہ حلناک جنگ آٹھ برس یعنی انیس سو اٹھاسی تک جاری رہی اور اس میں ایران کے نو لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے علاوہ ازی تین سو ارب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان بھی ہوا مگر ایرانی قوم نے یہ نقصانات جرت اور بہادری کے ساتھ برداشت کیے امام خمینی نے ہر موقع پر مسلم امہ کے جذبات کی ترجمانی کی اور اپنے خیالات کا برملہ اظہار کیا انیس سو اٹھاسی میں جب ایک انڈین نجات نام نہات ناول نگار سلمان رشدی نے قرآنی تعلیمات کے خلاف ایک مضمون کتاب لکھی اور عالم اسلام کے جذبات کو مجروب کیا تو امام خمینی نے سلمان رشدی کو قتل کرنے کا فتوہ جاری کر دیا اور اعلان کیا کہ سلمان رشدی کا قتل ہمارا مذہبی فریضہ ہے سلمان رشدی کو اپنے اس گھناؤنے عمل پر سرعام معافی مانگنی پڑی مگر اپنی جان بچانے کے لیے پھر وہ کبھی منظر عام پر نہ آ سکا تاہم ایک جاپانی ٹرانسلیٹر ہتوشی اگاراشی جس نے سلمان رشدی کی کتاب کا ترجمہ کیا تھا وہ اپنی جان نہ بچا سکا اور قتل کر دیا گیا امام خمینی پر ان کے مخالفین نے اگرچہ متعدد الزامات آئید کیے کہ انہوں نے شاہ کے حامیوں اور اپنے دشمنوں کا بے دریغ قتل عام کیا اور شہری آزادیوں کو سلب کیا مگر امام خمینی کے حامیوں کا موقف ہے کہ انقلاب کے بعد اسلامی حکومت کے استحقام اور عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے یہ ضروری تھا امام خمینی بہترین مقرر اور لا جواب رائٹر تھے اسلامی موضوعات کے علاوہ فلسفہ، عدب، شاعری اور گورمنٹ اینڈ پولیٹکس پر ان کی بے شمار تحریریں موجود ہیں چوبیس مئی انیس سو نواسی کو امام خمینی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا جہاں گیارہ روز تک ڈاکٹروں نے ان کی جان بچانے کی بھربور کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے بالآخر تین جون بروز ہفتہ رات دس بچ کر بائیس منٹ پر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے امام خمینی کی وفات کی خبر سنتے ہی لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ان کی نمازی جنازہ میں بیس لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی امام خمینی کو تہران میں سپردخاق کیا گیا اور وسیع و عریض بلڈنگ پر مشتمل ان کا مقبرہ تعمیر کیا گیا محترم ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور ساتھ ساتھ اگلہ ٹوپک کیا ہونا چاہیے اس بارے میں بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اپنا دوستو رشتداروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ